نمشکار دوستو بدو ساتھ آپ کا ہمارے چل میں دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو جان کر ہی دینے والا ہوں کہ آپ کے گھر میں بیٹی ہے یا بیٹا آپ دونوں کے لیے ہی پچیس سے لے کر ستائیس لاکھ روپے تک کس طرح سے جمع کر سکتے ہیں یا لاب لے سکتے ہیں دوستو ابھی تک آپ نے بہت ساری یوجنا دیکھی ہوں گی اور سنی بھی ہوں گی جو سری بیٹیوں کو ہی کور کرتی ہیں جیسے کی سکنیا سمردی یوجنا لادلی یوجنا اور بھی بہت ساری یوجنا جس میں آپ کو سری بیٹی کے لیے ہی لاب دیا جاتا ہے اور بیٹی کے لیے ہی آپ اس کے اندر پیسے جمع کر سکتے ہیں لیکن یہاں جو میں آپ کو اس سکیم کے بارے میں بتا رہا ہوں یہاں پر آپ کے گھر پر چاہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے آپ اس کے لیے سمان روپ سے پیسے جم سما کر سکتے ہیں یعنی کی لاب لے سکتے ہیں پچیس لاکھ روپے تک کا تو دوستو یہ کیا یوجنا ہے اس کی جانکاری پوری اس ویڈیو میں میں نے دی ہے پلیز آپ سے ریکویسٹ اس ویڈیو کا پورا دیکھئے تاکہ آپ اسے ٹھیک سے سمجھ سکیں تو چلی شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو اسکیم ہے اس اسکیم کا نام تو میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھ ہی میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو یوجنا ہے وہ ہے لائی سی کی یوجنا دوستو لائی سی جو کی ایک بہت ہی جانا مانا نام ہے کوئی ایسی فروڈ چیز نہیں ہے لائی سی اگر کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے بیٹا یا بیٹی کے لیے پچیس لاکھ روپے سے لے کر ستیس لاکھ روپے تک کلاب لے سکتے ہیں تو وہ بلکل صحیح کہہ رہی ہوگی تو دوستو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں اس یوجنا کے بہت بڑے فیچر جو آپ کو دوسری یوجنا میں نہیں ملتے دوستو یہاں پر آپ کو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پچیس لاکھ روپے تو آپ اپنے بیٹا یا بیٹی کے لیے جمع کر سکتے ہیں یعنی کہ لاب لے سکتے ہیں لیکن اس میں لاب لینے کے ساتھ ساتھ ہی اس کے جو کی فیچر یعنی کہ جو مہتوپونڈ جو چیز ہیں وہ کیا ہیں دوستو سب سے پہلی بات مالی جی کہ آپ نے اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے اس یوجنا کو لے لیا تو اگر بیچ میں ہی اس کی جس نے بھی اس یوجنا کو لیا ہے اگر ان کی کوئی ہانی ہو جاتی ہے یعنی کہ ان کی مالی جی مرتی ہو جاتی ہے تو اب آپ سوچیں گے کہ وہ پیسہ کون بھرے گا کیونکہ اس یوجنا کے اندر جو ہے ہمیں بائیس سال تک پیسے جمع کرنا پڑتا ہے بائیس سال تک ہمیں معمولی کچھ روپے جمع کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد 23 24 25 سال تک ہمیں کوئی پیسہ نہیں دینا ہوتا اور 25 سال کے بعد ہمیں یہاں پر 25 لاکھ سے 27 لاکھ روپے تک واپس کیے جاتے ہیں لیکن اگر اس سے پہلے ہی مان لیجئے جو بیمہ دھارک یعنی کہ جو اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے اس یوجنا کو اگر لے رہا ہے تو بھی اگر درگھٹنا کی عوستہ میں اگر مرتی ہوتی ہے تو یہاں پر 20 لاکھ روپے تکال ان کے پریوار والوں کو دے دیا جاتے ہیں اگر درگھٹنا کی عوستہ میں ان کی مرتی ہو گئی ہے جس نے اس یوجنا کو اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے لیا ہے تو 20 لاکھ روپے تکال ان کے پریوار والوں کو دے دیا جاتا ہے وہ اس یوجنا سے الگ ہوتا ہے دوستو جو آپ کو 25 سال کے بعد 25 لاکھ روپے جو ملنے ہیں وہ تو ملیں گے ساتھ یہ 20 لاکھ روپے آپ کے پریوار والوں کو دے دیے جاتے ہیں اگر مرٹیو نارمل یعنی جو نارمل ڈیتھ ہے اگر تو نیچرل ڈیتھ کی کیس میں ان کو 10 لاکھ روپے آپ کے پریوار والو کو یہاں پر دے دیے جاتے ہیں تو دوستو اگر نارمل ڈیتھ ہے تو 10 لاکھ روپے اگر درگٹنا کے ب cuid irmeに مرتیو ہوئی ہے تو 20 لاکھ روپے ترنت یہاں پر آپ کے پریوار کو مدد کرتی ہے اگر مرتی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی دوسری جو اس میں بڑی چیز یہ ہے کہ جو باقی کی جو سال بچے ہوئے ہیں یعنی کہ مالی جی آپ نے کسی نے چین چار سال تک پیسے دیئے اور اس کے بعد ان کی مرتی ہو گئی تو جو باقی کے جو سال بچے ہوئے ہیں پریمیم دینے کے ان سالوں کا پریمیم بھی لائی سی خود یہاں پر جمع کرتی رہے گی یہاں پر لائی سی آپ کیا تو پریمیم جمع کرے گی ساتھ ہی ساتھ اپنے جو حصے کا جو پیسہ ہے وہ بھی جمع کرتی رہے گی یعنی کہ اس کے بعد آپ کو کوئی پیسہ جمع نہیں کرنا پڑے گا آپ کے پریمیموں کو اس سکیم کے اندر وہ سکیم آپ کے خود پر چالو رہے گی تیسری پڑی جو چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کے بیٹے یا بیٹی کے لیے ایک لاکھ روپے ان کے پچیس سال تک جو بھی اس یوجنا کے پورے ہونے تک ہر سال ایک لاکھ روپے پڑھائی لکھائی کے لیے بھی یہاں پر لائی سی کی طرف سے ملتے رہیں گے دوستو یہ جو سارے جو پیسہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پچیس لاکھ روپے جو آپ کو فائنل جو ملیں گے اس سے الگ ہے یہ اگر ماں لیجے کسی نے اس یوجنا کو اپنے بیٹا یا بیٹی کے لیے لیا اگر ان کی مرتی ہو گئی بیچ میں ہی کسی کارنوش تو درگٹنا پہ ہونے پر بیس لاکھ اور نیچرل ڈیت پہ دس لاکھ روپے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا اس کے ساتھ ہی ایل آئی سی خود یہاں پر آپ کے باقی کے بچے ہوئے پریمیم خود بھرے گی اس کے ساتھ ہی ایک لاکھ روپے پرتی ورش آپ کے بیٹا یا بیٹی کی سکشہ کے لیے یعنی کی پڑھائی لکھائی کے لیے ایک لاکھ روپے آپ کے پریوار والوں کو ملتے رہیں گے اور اس کے بعد جب پچیس سال پورے ہو جائیں گے اس یوجنا کے پچیس سال پورے ہونے کے بعد جو پچیس لاکھ روپے جو ملنے تھے فائنل وہ پچیس لاکھ روپے بھی آپ کے پریوار کو دے دیے جائیں گے آپ کے بیٹا یا بیٹی کی شادی کے لیے یا کسی بھی کارنٹ سے آپ لے سکتے ہیں جو پچیس سال پورے ہو جائیں تو دوستو یہ یوجناہ لائی سی کی بہت ہی مہترپون یوجنا ہے اس کو میں مانتا ہوں کہ سبی کو لینا چاہیے کیونکہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ٹرم پلان ہم لے لیتے ہیں تو ٹرم انشورنس کے اندر بھی اگر مرتی ہو جاتی ہے تو ہمیں پریوار والوں کو پورا اکھٹا پیسہ دے دیا جاتا ہے لیکن ہمیں جیتے جی کوئی پیسہ نہیں ملتا لیکن اس کے اندر یہ ڈبل لاب ہے اگر ہم آگے تک رہتے ہیں تب بھی ہمیں یہاں پر پچیس لاکھ روپے مل رہے ہیں اگر مالی جو کوئی درگٹ نہ ہو جاتی ہے تب بھی ہمیں ہمارے پریوار والوں کو لاب یہاں پر دیا جاتا ہے تو دوستو بات کرتے ہیں کہ کون سی یہ سکیم ہے تو دوستو اس سکیم کا نام ہے لائی سی کا ویوہ بندوبست پلان ویوہ بندوبست پلان آپ کسی بھی لائی سی ایجنٹ کے پاس جائیے وہاں پر آپ اس بارے میں ڈیٹیل لے سکتے ہیں جیون لکش کے نام سے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے تو یہاں پر آپ اگر دیکھیں گے اب یہاں پر آپ کو کتنے پیسے جمع کرنے تو یہاں پر آپ کو ایک سال کا لگ بک چھالیس ہزار روپے جمع کرنا پڑے گا ایک سال کے چھالیس ہزار روپے آپ لگا سکتے ہیں تین ہزار آٹھ سو روپے پرتی مہینہ تین ہزار آٹھ سو روپے ہر مہینے آپ کو یہاں پر جمع کرنا پڑے گا یعنی کہ سال کا چھالیس ہزار روپے ہوگا اور سرسٹھ ہزار روپے لائی سی آپ کی طرف سے جمع کرے گی جو کی پورا ایک سال کا پڑے گا ایک لاکھ تیرہ ہزار آپ کی طرف سے جمع ہو جائے گا یعنی کہ آپ کو صرف چھالیس ہزار روپے سال کا جمع کرنا ہے یعنی کہ تینہ ہزار آٹھ سو کچھ روپے اور مہینے آپ کو جمع کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسکیم پچیس سال کی ہے لیکن یہاں پر آپ کو بائیس سال تک ہی پیسے جمع کرنا ہے تریس چوویس پچیس سال تک آپ کو یہاں پر کوئی پیسے جمع نہیں کرنا اس کے بعد پچیس سال ہونے کے بعد آپ کے بیٹے یا بیٹی کو پچیس لاکھ روپے یہاں پر دے دیے جائیں گے ان کی شادی کے لیے یا پھر جو بھی یہ بیما پورا ہونے پر اگر جو بھی اس کے اندر کچھ درگٹنا ہوتی ہے تو اس کے بارے میں نے آپ کے یہاں پر جائی دیا اب یہاں پر آپ اپنے نزدیکی LIC ایجنٹ کے پاس جا کر اس کے بارے میں آپ جان کری لے لیجئے اور آپ اس کو آرام سے لے سکتے ہیں سکیم کو بہت ایک کام کی سکیم ہے آپ کے گھر میں چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو آپ سبھی کے لیے یہاں پر پچیس لاکھ روپے تک کا بندوبست کر سکتے ہیں تو دوستو کیسے لگی جان کری پلیز ہمیں کمنٹ کر کے بتائے اگر اچھے لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اس کو لائک بھی کیجئے اور کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ لیجئے گا اور ہمارے چینل پر سبسکرائب جروح کیجئے آپ کی سکرین کے پر سبسکرائب پر لال نشان کے پر تک کر کے اور اس کو بہت گھنٹی کے نشان پر جو تک کیجئے تاکہ آپ کو ماری بنائے ہوئی نئے نئے ویڈیو لگاتر ملتی رہے یہ بلکل فری ہوتا ہے آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ابھی کے لئے اتنا ہی دنیا بات